دیکھو اللہ کے نبی کی محبت کا نتیجہ اور ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے آج ہم غور کریں چونکہ ہم نے کتنے نبی کے فرمان کو مانا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلیس میں ایک مرتبہ کھانا چل رہا تھا کھانے کی مجلیس تھی لوگ کھانا کھا رہے تھے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اصل کھانا سنت کون سے ہاتھ ہے بھائی ارے بلون اللہ کی نبی کی سنت کون سے ہاتھ سے کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر تھا اس کے دل میں تھوڑی سی بڑھائی تھی اس کے دل میں تھوڑی سی آقڑ تھی مجھتا تھا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا کیوں ہو جاؤں ارے میں تو بہت بڑا ہوں بڑا لیٹر ہو مجھے کوئی کہنے والا کیسا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا بھئی ایسا اب سرکار مدینہ کی بات کو اس نے نہیں مانا کیوں کہ اگر میں نے سرکار مدینہ کی بات کو مان لیا تو میری ناک کر جائے گی میں چھوٹا بن جاؤں گا تو اس نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا پرابلم ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو وہ کھانے سے فارغ ہو گیا اب اس نے کھانا کھا لیا علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تقبر کی وجہ سے ٹال دیا اپنی عذر کو گرنے کی وجہ سے ٹال دیا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا محبت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور محبت نہ کرنے والے ناکام ہوتے ہیں ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں نہ ماننے والے ناکام ہوتے ہیں اور اسی کے بل مقابل ایک اور صحابی کا قصہ ذکر کیا ہے فرماتے ایک صحابی ہے جن کے سیدھے ہاتھ میں پرابلم تھا سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا بہت سے علاج کر لیے بہت سے دوائیں کر لی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا طبیبوں کو بتایا کوئی فائدہ نہ ہوا حکیموں کو بتایا کوئی فائدہ نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آلیہ میں تشریف لے آئے کھانے کی مجلس ہو رہی ہیں خجوریں کھائی جا رہی ہیں اور وہ صحابی کھانے کو بیٹھ گئے اور الٹے ہاتھ سے خجوریں کھانے لگے کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے بھائی سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے پروبلوں میں ہاتھ کام کرتا نہیں ہے الٹے ہاتھ سے خجوریں کھائی جا رہی ہیں الٹے ہاتھ سے خجور کھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سیدھے ہاتھ سے کہو اس لئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سننا دے اللہ کی نعمت تم کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کہو اب صحابی بجائے ازر کرتے کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلوں میں یہ کہنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کہا بلکہ اپنے ہاتھ تو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ہاتھ تو طبیقوں سے نہیں مانا اے ہاتھ تو داکٹروں سے نہیں مانا اب تجھے سرکار مدینہ کے سامن اللہ کر بٹھایا ہے سرکار مدینہ کی بات کو تو مان لے سرکار مدینہ کے فرمان کو تو قبول کر لے یوں ہاتھ کو جھٹکا دیا علماء لکھتے کہ وہ ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا اور اسی ہاتھ سے خجور کھانا شروع کر دیا اب خجور کھانے کے بعد فارغ ہو گئے اتباع سنت کی وجہ سے اللہ نے ہاتھ کو اچھا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا اللہ کے لگے میرا مجاز آپ کو دوخ دینا نہیں تھا آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا میں تو اس لئے وہ اٹھے ہاتھ سے خجور کھانا تھا کہ سیدھے ہاتھ میں میرے پرابلم تھا سیدھے ہاتھ کام نہیں کرتا تھا لیکن جب آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو میں نے آپ کے سامنے ہاتھ کو لا کر رکھا اتباع سنت کے جذبے نے ہاتھ کو دروس کر دیا اس لئے علماء نے نتیجہ لکھایا کہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں بڑے بڑے امراض کو دور کر دیتے ہیں اور شفاہ عطا فرما دیتے ہیں